بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر اپنے حجرے کے اندر نوافل ادا کر رہے تھے انہیں کسی چیز کا غوش نہیں تھا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت دل و جان سے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک اماندار انسان تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوئی بددیانتی نہیں کر سکتے تھے وہ سارا دن لوگوں کی خدمت اور دربار کے معاملات کو دیکھتے ہوئے گزار دیتے تھے لیکن یہ وقت صرف ان کا اور اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا اس وقت وہ کسی کو بھی شریک کرنا کفر سمجھتے تھے وہ ابھی نماز میں اتنے مشغول تھے کہ اچانک ہی انہیں کمرے کے باہر سے کسی آہٹ کی آواز آئی اور انہوں نے سلام پھیرا اور باہر آ کر دیکھنے لگے وہ ہر وقت چکننے رہتے تھے کسی بھی وقت ان پر دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا ویسے بھی وہ بہت سے دشمنوں کو اپنی نیند سولا چکے تھے انہیں سبھی چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے بہت بار ان پر پیچھے سے وار کیے گئے تھے انہوں نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور باہر آئے چاروں جانب انہوں نے نگاہ دوڑا لی تھی لیکن انہیں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہ آیا جو ان کو ٹٹکنے پر مجبور کر سکتا تھا لیکن انہیں باقاعدہ کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی لیکن وہ وہم سمجھ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئے اور نوافل عطا کرنے لگے نہ جانے وہ کتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور رات کے آدھے پہر وہ سو گئے لیکن جب صبح ان کی آنکھ کھلی اور جو خبر ان کو ملی وہ ان کے عوثان خطا کر چکی تھی ان کو حیران و پریشان کر چکی تھی جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں تو پھر ان پر ایسے کیسے کوئی بھی لڑکی الزام لگا سکتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر ایک شارعہ نامی لڑکی نے الزام لگایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے موقع پاتے ہی رات کے پہر زبردستی کی ہے جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر حیران رہ گئے تھے کیونکہ وہ تو ایسی کسی لڑکی کو جانتے ہی نہیں تھے شام کے وقت نور الدین زنگی کی عدالت میں قاضی ابن ارسون جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی تھے وہ یہ مقتمہ سننے والے تھے جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی صفائی دینے کے لیے بہتاب تھے انہوں نے کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا تو ان پر ایسے کیسے اتنا بڑا الزام لگ سکتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مستقبل کے سلطان تھے وہ لڑکی اتنے دبلے سے ان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی پوری سلطنت کے لیے یہ بات حیران کن تھی ساری ریایہ میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطان پر ایک شارعہ نامی لڑکی نے الزام لگایا ہے اور ان کا مقدمہ قاضی ارسون اور نور الدین زنگی کی عدالت میں سنایا جائے گا شام کے پہرد سب ہی دربار جا کر اس فصلے کو سننا اور سمجھنا چاہتے تھے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت ایماندار اور نیک دل تھے انہوں نے کبھی بھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا وہ کسی بھی عورت سے نظر ملا کر بات نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ ہی نظر جکا کر بات کرنا پسند کرتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر بلکل خاموش ہو گئے تھے میں نے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے پاک دامنی کے باوجود بھی ان پر ایسا الزام لگایا جا سکتا ہے سب لوگ ہی دربار پہنچنا شروع کر چکے تھے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ نجم الدین ایوب کے بیٹے تھے اور نور الدین زنگی کے بتیجے اور قاضی ابن عرسون کے شاگر سب لوگ ہی ان کے اس مقدمے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہاتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں ہی موجود تھے اتنی پریشانی کی وجہ سے اور ایسے الزام کی وجہ سے ان کو بہت تیز بخار چڑ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آنکھیں کھلنے کے بھی ہمت نہیں کر پا رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور غسل خانے میں جا کر وضو کیا اور مسلح پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے وہ عبادت میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلان کیے اور اپنے حق میں دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک میں جانتا ہوں کہ تیرے گھر دیر ہے اندیر نہیں تو بے شک بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کبھی بھی کسی بھی بے گناہ پر ایسا جرم آیت ہونے نہیں دیتا یا اللہ میرے پاک دامنی سارے لوگوں کے سامنے لے آنا میں نے کسی بھی عورت کو کبھی غلط نیت سے نہیں دیکھا تو میں کبھی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کیسے کر سکتا ہوں یا اللہ میری مدد فرما وہ دماغ مانگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے زارو کتار آنسوں نکلے جا رہے تھے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی سب لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کی تھی لیکن آج ان کو مجرم کی طرح سر چھکانا تھا اور یہی چیزیں ان کو بہت تکلیف دے رہی تھی جبکہ محل میں موجود قاضی اور سن بھی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان عیوبی رحمت اللہ علیہ کیسے انسان ہے آج ان پر جو السام آئد ہوا تھا وہ ان کو بھی تکلیف میں مبتلا کر چکا تھا وہ ان کے شاگرد ہی نہیں بلکہ بیٹے جسے تھے وہ بھی فوراں ہی مسلے پر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ کسی بھی طریقے سے سلطان صلی اللہ علیہ کی بے گناہی لوگوں کے سامنے آ جائے اور سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بے گناہ ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک ٹر تھا اگر سلطان صلی اللہ علیہ کی کردار پر سے یہ داغ نہیں ہٹا تو ان کی بھی بہت بدنامی ہونی تھی کیونکہ وہ ان کے شاگرد تھے اور ہمیشہ ہی ان کی چاہیہ میں رہے تھے اگر لوگ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ سلطان صلی اللہ علیہ نے یہ گناہ کیا ہے تو ان کی ساری تربیت اور تعلیم بیکار چلی جاتی لوگ ان کو بھی برے برے الکاباد سے نواز دے کہ انہوں نے کیسی تعلیم دی ہے جس کی وجہ سے سلطان صلی اللہ علیہ اپنی نفس پر قابو نہیں رکھ پائے اور ایک عورت کو دیکھتے ہی بہت گئے اور اس کی زندگی پر بات کر دی شام ہو چکی تھی اور سپائی سلطان صلی اللہ علیہ کی حجرے میں ان کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے جبکہ سلطان نے جب ان سپائیوں کو دیکھا تو قرب سے آنکھیں میچ لی وہ ہمیشہ ہی دربار میں سر اٹھا کر کڑے ہوئے تھے لیکن آج انہیں سر جھکا کر مجرم کی طرح دربار میں پیش ہونا تھا دونوں سپائی بھی بہت عبتیدہ نصر آ رہے تھے سلطان صلی اللہ علیہ اپنی رحمت اللہ علیہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہی بہت نرم رویہ رکھتے تھے سارے لوگ ہی سلطان سے محبت کرتے تھے دونوں سپائیوں نے انہیں عدب سے سلام کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی نے تھوڑا وقت مانگا اور خود کو حمد جٹھا کر کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ قدم باگتم چلتے ہوئے نور الدین زنگی کی عدالت میں پہنچ گئے نور الدین زنگی اس وقت کے بادشاہ تھے اور ان کی سلطنت پورے جہان میں قائم تھی نور الدین زنگی مزاجن بہت سخت گیر انسان تھے وہ کبھی بھی رشتوں کو درجی نہیں دیتے تھے بلکہ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے لیکن آج وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ نور الدین زنگی بھی سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کردار سے بخوبی واقف تھے ان کو بھی بہت تک اور تکلیف ہو رہی تھی ان کے اس طریقے سے الزام لگانے پر لیکن وہ کسی کو بھی کچھ بھی کہنے سے کاثر تھے دربار لگا ہوا تھا بہت سارے لوگ دربار سے باہر موجود تھے تو بہت سے لوگ دربار کے اندر کھڑے ہوئے سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقدمہ سننے کے لیے آئے تھے سامنے ہی بادشاہ کی نسیست پر نور الدین زنگی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے برابر میں ہی قاضی ابن عرسون کا تخت لگا ہوا تھا جہاں پر وہ بھی بہت بیچینی کے ساتھ سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پیلے زرچیرے کو دیکھ رہے تھے سلطان کا بخار بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا تھا ان سے وہاں کھڑا ہونا بھی بہت محال تھا لیکن وہ کسی بھی طور پر پیچھے قدم ہٹا کر لوگوں پر یہ آیا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ وہ مجرم ہے ان کی حالت دیکھ کر بہت سے لوگ سرگوشی میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ شاید سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی رحمت اللہ علیہ گناہ گار ہے جب ہی ان کو بخار چڑ گیا ہے اگر وہ گناہ گار نہیں ہوتے تو پورے اتمنان کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوتے لیکن جس طریقے سے انہوں نے سر چکایا ہوا ہے اور ان کو بخار چڑا ہوا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ وہی گناہ گار ہیں لیکن یہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے جو سلطان کے حق میں یہی باتیں بول رہے تھے کہ صلاح الدین ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ صلاح الدین ایسا کر ہی نہیں سکتے وہ ایک با کردار اور اچھے مرد ہیں ہم نے کبھی بھی ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سنی ہیں جبکہ سلطان صلاح الدین کسی اور ہی چاہاں میں پہنچوے ہوئے تھے وہ اللہ سے بے شمار دعائیں کر رہے تھے ان کے کردار پر سے یہ طاق بہت آرام سے ہٹ جائے ان کے پاس کوئی غیبی مدد آ جائے وہ سب کے سامنے سرخ روح ہو جائیں کیونکہ وہ بھی اپنے آنے والے کل کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے انہیں آنے والے کل میں سلطان بننا تھا اگر ابھی ان کے کردار پر ایسا الزام لگ جاتا تو وہ کبھی بھی امانداری کے ساتھ لوگوں کا انصاف نہیں کر سکتے تھے اور ان کے باپ اور دادا کا نام بھی خراب ہو رہا تھا اس وجہ سے بھی وہ بہت پریشان تھے سب لوگ بس اس لڑکی کا انتظار کر رہے تھے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کردار پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے رات کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بدکاری کی ہے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک لڑکی محل میں داخل ہوئی سب لوگوں نے ہی اس کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ابھی تک اس عورت کی جانب نہیں دیکھا تھا جس نے ان پر اتنا گٹھیا الزام لگایا تھا وہ لڑکی خود کو پورا ڈام کرائی تھی صرف اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں نظر آ رہی تھی سب لوگوں نے ہی حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے محل میں آئی ہے وہ چلتے ہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے اس قدر فاصلے پر کھڑی ہو گئی اس لڑکی کے آدھے ہی قاضی ابن ارسون اپنے تخ سے اٹھے اور فرد جرم پڑھ کر سب کو سنایا اور اس کے بعد اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم اپنی بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو تم کہہ سکتی ہو یہ بات سن کر وہ شارعہ نامی لڑکی کہنے لگی کہ میں سب لوگوں کی موجودگی میں اپنا بیان دے چکی ہوں میں بار بار اپنا بیان دے کر اپنے کردار کو مزید گندہ نہیں کروا سکتی مجھے انصاف شائع ہے میں اب مزید کچھ نہیں کہوں گی یہ بات بول کر شارعہ نامی لڑکی سر چکا کر کھڑی ہو گئی جبکہ قاضی ابن ارسون نے ترہم بری نکاؤں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی جانب دیکھا اور ان سے بلند آواز میں کہنے لگے صلاح الدین ایوبی اگر تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں پورا پورا اختیار دیں گے تم بول سکتے ہو یہ بات سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا سر اٹھایا اور ایک نظر اس شارعہ نامی لڑکی کو دیکھا اور اس کے بعد قاضی ابن ارسون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ میں نے آج تک اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں تو میں اس کے ساتھ کیسے بدکاری کر سکتا ہوں یہ لڑکی مجھ پر الزام لگا رہی ہے کہ میں نے رات کے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ سبردستی کی ہے لیکن قاضی ابن ارسون میرا یقین مانئے میں اپنے حجرے سے کل رات کو نکلا ہی نہیں تھا ہاں مجھے ایک آہٹ محسوس ہوئی تھی لیکن میں یہ سمجھا تھا کہ میرا کوئی دشمن مجھ پر وار کرنے کے لیے آیا ہے اس وجہ سے میں دلوار نکال کر باہر تک دیکھ کر آیا تھا لیکن مجھے ایسا کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا جو مجھ پر وار کر سکتا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی وہاں پر آئی ہے میرا یقین مانے میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی اب پورا دربار اُلچ چکا تھا کسی کو اس مقدمے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی سلطان صلی اللہ علیہ وآیوبی رحمت اللہ علیہ جس انداز میں بات کر رہے تھے اس بات سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ سچ بول رہے ہیں کیونکہ ساری رایا اور نور الدین زنگی اور یہاں تک کہ قاضی ابن ارسون بھی جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس وجہ سے قاضی ابن ارسون کے بولنے سے پہلے نور الدین زنگی خود اس لڑکی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے دیکھو لڑکی اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا انچام بہت پرا ہوگا کیونکہ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت العالی کس طریقے کے انسان ہیں یہ میرا بتیجہ ہے میں اس کو بہ خوبی جانتا ہوں کہ یہ ایسا گھٹیا کام نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ہم تمہارے الزام کو سر آنکھوں پر رکھ رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سوچ سمجھ کر الزام تراشی کرو کیا تم سچ بول رہی ہو کہ تمہارا مجرم سلطان ہی ہے یہ بات سن کر وہ لڑکی سر اسبات میں ہلانے لگی اور ایک بار پھر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت میں سچ کہہ رہی ہوں میرا مجرم صلاح الدین عیوبی ہی ہے میرے ساتھ زبردستی کرنے والا یہی شخص ہے اس نہیں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ زبردستی کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اس شارعہ نامی لڑکی کی یہ بات سن کر بادشاہ خاموش ہو گئے جبکہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علی نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے اے لڑکی تم مجھ پر کیوں اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کیا تم نہیں جانتی ہو کسی بے قصور انسان پر تومت لگانے کا کتنا بڑا عذاب ہے تو تم کیا یہ گناہ سرزت کر رہی ہو جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں بے گناہ ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے یہ بات سن کر وہ لڑکی سلطان کی جانب دیکھنے لگی اور ان کو چٹلاتے ہوئے بولی کہ نہیں آپ ہی ہو میرے گناہ گا اور آپ نے ہی میرے ساتھ رات کے پہر بدکاری کی تھی یہ بات سن کر قاضی ابن عرصون بولے سلاح الدین ہمیں آپ کی جانب سے بھی سچ کی ہی ممید ہے اگر ہم آپ کے حق میں بول رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ دعا کریں اور ہمیں جھوٹا ٹھہرا دیں یہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سچ سچ بیان دیں کچھ بھی چھوٹ پولنے کی ضرورت نہیں ہے جب سلطان سلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ قاضی ابن عرصون کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے قاضی صاحب آپ تو مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں اس کے باوجود آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی ہے میں نے کسی عورت کو غلط نکاح سے نہیں دیکھا ہے یہ لڑکی بھی میرے لیے میری بہن جیسی ہے میں کیوں کسی کی بہن بیٹی کی عزت خراب کروں گا اور میں ہمیشہ سے ہی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں جب کوئی حل نہیں نکلتا تو میں اپنے حالات اللہ کے سپورت کر دیتا ہوں میں قسم کا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی ہے میں اللہ کی قسم کھانے کتیا ہوں کیا یہ لڑکی بری محفل کے اندر اللہ کی قسم کھا کر مجھ پر یہ الزام لگا سکتی ہے اگر یہ بول دے کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ بدکاری کی ہے تو میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنا قصور مان لوں گا اور پانسی کے پندے پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا یہ بات بول کر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے شارعہ نامی لڑکی کی جانے دیکھا اور دعوی سے کہنے لگے کہ اب تم مجھے بتاؤ کیا تم قسم کھا کر مجھ پر الزام لگا سکتی ہو کہ میں تمہارا مجرم ہوں اور میں نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے یہ بات بولنے کی دیر تھی کہ پورے محل میں چیم گومیاں شروع ہو گئیں کیونکہ سب لوگ یہ اب سلطان کے ساتھ ہو گئے تھے کیونکہ اتنی بڑی بات کوئی بھی اتنے دعوے سے نہیں بول سکتا تھا اب سب کو ہی اس شارعہ نامی لڑکی کے جواب کا انتظار تھا سب لوگ کی نگاہیں شارعہ کے جانے پھٹھی ہوئی تھی وہ لڑکی کافی دیر تک سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو اپنی چھوٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی نور الدین زنگی کاسیب نے اور سونو اور تمام درباری سانس روکے اس کے جواب کے منتظر تھے وہ دوڑی دیر تک سلطان کو ایسے ہی دیکھتی رہی اور با اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چلک پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلند آواز میں رونے لگی یہ منظر دیکھ کے تمام درباری اور سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ اور کاسیب نے ارسون بھی کپرا گئے کہ آخر اس لڑکی کو ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے زارو قطار رو رہی ہے نور الدین زنگی نے تیش سے کہا کہ اے لڑکی یہاں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم ایسا رو رہی ہو وہ لڑکی یہ بات سن کر گینے لگی باچشاہ سلامت سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ السچ بول رہے ہیں وہ بے قصور ہیں انہوں نے کوئی چرم نہیں کیا ہے میں کناہگار ہوں میں خلط الزام ان پر لگا رہی ہوں جبکہ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نور الدین زنگی اور قاصی بن رسون اپنی اپنی نسش چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور جس بات کا ان لوگوں کو یقین تھا وہی ہوا کہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ بے قصور تھے جبکہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کے موز سے یہ بات سنی تو بے اختیار ہی سر آسمان کی جانب کیا اور رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس غلط الزام سے بچا لیا اور ان کی کردار پہ لگایا داغ دل گیا سلطان صلاح الدین عیوبی کی جانب سے قاصی بن رسون نے دیکھا تو تو ان کا سر بھی آسمان کی جانب ہی تھا قاصی بن رسون کچھ کہتے اس سے پہلے ہی نور الدین زنگی اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے اے لڑکی ہمارے ساتھ ہماری کمرے کے اندر آؤ ہمیں تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے یہ بات سن کر تمام درباری قاصی بن ارسون اور سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے انہیں حیرت سے دیکھا کہ نور الدین زنگی اس سے اکیلے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ لوگ جان چکے تھے کہ یہ لڑکی جھوڑ پول رہی ہے اب سچائی سے پرتہ اٹھانے کی دیر تھی کہ اس سے پہلے ہی نور الدین زنگی نے ایسی باتیں کر دی کہ سب ہی حیران رہ گئے لیکن وہ بادشاہ تھے اور ان کے سامنے کوئی بھی سوال کرنے کی جورت نہیں کر سکتا تھا اس لئے سب لوگ خاموش رہے اور نور الدین زنگی اپنی نسٹسٹ چوڑ کر محل کے اندر چلے گئے وہ لڑکی بھی دو کنیزوں کے ہمراہ نور الدین زنگی کی کمرے کے اندر چلی گئی جبکہ دربار میں یک دم ہی سناٹا سچا گیا تھا کسی کو اس پیسلے کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پہلے اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگایا جو آنے والے کل کا بادشاہ تھا اور اس کے بعد اب نور الدین زنگی اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے سب لوگ ہی چھ ملگومیاں کر رہے تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے قاضی ابن ارسون بھی حیران و پریشان نور الدین زنگی کے اس طریقے سے کرنے پر حیرت زدہ تھے وہ لڑکی نور الدین زنگی کے کمرے کے اندر داخل ہوئی نور الدین زنگی کھٹکی کے جانے برخ کیے کڑے ہوئے تھے ان کے داخل ہوتے ہی نور الدین زنگی بولے ہمیں حقیقت سے آشنا کرو آخر وہ غدار کون ہے جس نے تمہیں اس کام کے لیے بیجا ہے ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان پہنچے ہم سمجھ چکے ہیں کہ تمہیں صرف ایک مورے کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز ہے یقیناً آنے والے کل میں جو بادشاہ بنے گا اس کے دخت کو وہ انسان اُلٹنا چاہتا ہے ان کی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ لڑکی زارو کتار رونے لگی اور کہنے لگی آپ بلکل بجاہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر یہ بدکاری کا الزام لگ جائے اور وہ پھانسی کے پندے پر چڑ جائے اور وہ خود ان کی جگہ بادشاہ کی نسست پر پیٹ جائیں یہ بات سن کر نورتین زنگی نے اپنا رخ پیرا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ بولو وہ مردود شخص کون ہے یہ بات سنتے ہی وہ لڑکی بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ وہ ملون امیر ابن مرکوم ہے یہ بات سنتے ہی نورتین زنگی پٹی پٹی نگاہوں سے اس لڑکی کی جانت دیکھتے ہوئے کہنے لگے لڑکی بہت ہو گیا ہے الزام تراشی اب ہمیں سچ سننا ہے بتاؤ وہ ملون کون ہے جس نے تمہیں اس کام کے لیے بیجا ہے ہم یقین نہیں کر پا رہے کہ وہ امیر ابن مرکوم ہو سکتے ہیں وہ لڑکی کہنے لگی بادشاہ سلامت میں سچ کہہ رہی ہوں میں مانتی ہوں کہ میں نے پہلے سلطان صلی اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا لیکن میں اب سچ بول رہی ہوں کہ یہ کام کروانے والے امیر ابن مرکوم ہی ہیں یہ بات سن کر نور الدین زنگی حیران رہ گئے وہ کہنے لگے لیکن امیر ابن مرکوم نے تمہیں کیوں بیجا آخر اس نے تمہیں ہی کیوں اس کام کے لیے چنا اور تم اس کام کے لیے ہاں کیسے کی جبکہ تم بھی جانتی ہو کہ سلطان صلی اللہ علیہ آنے والے وقت کے بادشاہ ہیں تو تم ان سے دشمنی کیوں لینا چاہتی ہو یہ بات سن کر وہ شارعہ نامی لڑکی زہروں کتار روتے ہوئے کہنے لگی بادشاہ سلامت میرے ماں باپ نے امیر ابن مرکوم سے کچھ کرسا لیا تھا لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کی عجرت کو لوٹا سکتے اس وجہ سے میں نے امیر ابن مرکوم سے توڑا وقت مانگا تھا لیکن اس کے وضلے انہوں نے مجھ سے اس کام کے لیے کہا کہ میں سلطان صلی اللہ علیہ پر یہ الزام لگاؤں کہ انہوں نے رات کے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ بدکاری کی ہے تو وہ مجھ پر سے یہ پیسے ماف کر دیں گے لیکن اس کے باوجود بھی میرا یقین مانی ہے بادشاہ سلامت کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کا ایک ایک پیسہ چھکات ہوں گی لیکن مجھے تھوڑا وقت دے دیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا تو پیسے نہ ملنے اور میری ان بات کی نافرمانی کرنے پر تمہارے ماں باپ کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ بھی ظلم کر کے ایک کوئے میں پھینک دیا جائے گا مجھے اپنی عزت کی بہت پرواہ تھی یہ صرف ایک الزام تھا اس وجہ سے میں نے یہ الزام لگانے کا ارادہ کر لیا لیکن جب سلطان صلاحوتین ایوک رحمت اللہ علی نے برے مجمع میں اللہ کو حاصل ناصر جان کر قسم ہوتائی اور مجھے بھی یہ کرنے کے لئے کہا تو میری روح لرز گئی مجھ میں اتنی حمد نہ ہو سکی کہ میں ان پر یہ الزام لگا سکوں اور انہیں برباد کر دوں میرا زمین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا اس وجہ سے میں نے سارا سچ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے خدارہ مجھے امیر ابن مرکون سے بچایا جائے اور سلطان صلاحوتین ایوک رحمت اللہ علی کو اس الزام سے بری کیا جائے یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نور الدین زنگی دیش میں آگئے اور اس لڑکی کے ہمرا واپس دربار میں آگئے جہاں پر درباری آپس میں چے مگومیاں کر رہے تھے اور سلطان صلاحوتین ایوک رحمت اللہ علی ابھی تک دربار میں مجرم کی طرح کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایک نظر اپنے بتیجے کو دیکھا جس کی رنگت پیلی زرد ہو رہی تھی ان کو بخار ابھی تک بہت دیز تھا وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نسشت پر آگئے اور کہنے لگے اے لڑکی اب بتاؤ تمہارا مجرم اصل کون ہے کسی نے تمہیں یہ الزام لگانے کے لیے کہا تھا یہ بات سننی تھی اس لڑکی نے فورا نہیں امیر ابن مرکون کی طرف اشارہ کیا اور بری محفیل میں سچ ان کے سامنے بول دیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اس کام کے لیے کہا تھا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگاؤں اور ان کو آنے والے ایکل کا بادشاہ بننے نہ دوں یہی ہے وہ شخص یہ بات سننی تھی کہ سب لوگ امیر ابن مرکون کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگے انہوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگوانے والے شخص کا قتل کر دیں لیکن نور الدین زنگی کی عدالت میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ ہی شریعت کے مطابق سزا دینے کی قاہل تھے اگلے روز سب لوگوں کو ایک بہت بڑے میدان میں بلائیا گیا تھا کیونکہ سب لوگ ہی امیر ابن مرکون کی سزا اور اس کی حالت دیکھنے چاہتے تھے اس نے آنے والے کل کے بادشاہ پر اتنا گنونہ الزام لگایا تھا اور اس معصوم لڑکی کو بھی بدنام کرنا چاہا تھا میدان کے اندر بہت دور دور سے لوگ ان کی سزا دیکھنے کے لیے پہنچ چکے تھے جب امیر ابن مرکون کو اس میدان میں لائیا گیا تھا وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اس لڑکی کے الزام لگانے کے بعد انہوں نے بہت پویلا مچایا تھا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی تھی اور ہر کسی پر جھوٹے الزام لگائے تھے اس وجہ سے ان کو سپاہیوں کی مدد سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور اگلے روز اس میدان میں لے کر آیا گیا تھا جہاں پر ان کو سزا دینی تھی شریعت کے مطابق تمام لوگوں کے بیچ کے اندر امیر ابن مرکون کو ستر کوڑے لگوائے گئے تھے اور ان کی ساری جائداتیں ضبط کر لی گئی اور ان سے شائی عوضہ بھی لے لیا گیا تھا ان کی تمام جائدات نور الدین زنگی نے سلطان صلی اللہ علیہ کے نام کرنی چاہی تھی لیکن سلطان صلی اللہ علیہ نے یہ بات بول کر جائدات لینے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے عادی نہیں ہے اس واقعے سے یہ ثابت ہوتی ہے جو شخص دوسروں کی عورتوں کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھتا خود کو زنا سے بچاتا ہے اور زانیوں سے دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد ضرور کرتے ہیں اس طریقے سے ہی سلطان صلی اللہ علیہ کی غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے کی اور وہ سب لوگ کے سامنے سرخ روح ہو گئے اور ان پر سے اس بدکاری کا الزام ہٹ گیا اس طریقے کا ایک واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب قیت میں تھے اور وہاں پر ذلیخہ آ گئی تھی اس کے باوجود بھی وہ الزام سے پری ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی مدد سے نوازہ تھا اور ان پر لگنے والے الزام بھی دودھ کی طرح صاف کر دیئے تھے وزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں وما علینا اللہ البلاغ المبین